پاکستان یہ چاہتا ہے جی کہ جب تک افغانستان میں حالات سٹیبل نہیں ہو جاتے معاملات ٹھیک نہیں ہو جاتے تو امریکی اور الائٹ فورسز جو ہیں وہ اس سے پہلے نہ جائیں معاملات ٹھیک ہو جائیں اس کے بعد جائیں کیونکہ پچھلی دفعہ انخلاء ہوا تھا یو ایس ایس ہار جب گیا تو اس کے بعد ایک کیاوس تھا اور ایک بڑی مشکل صورتحال تھی تو وہ ہمیں پھر فیس کرنا پڑا ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ دوبارہ ویسی کو صورتحال ہو ایک یو این کا مینڈیٹ ہے جس کے تحت وہاں پہ یہ فوجیں موجود ہیں یو این سیکیورٹی کاؤنسل نے مینڈیٹ کیا ہے یو ناما کی فورسز کو وہ مینڈیٹ ہر سال رینیو ہوتا ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں یہ ڈسکشن ہوتی ہے اس مینڈیٹ کے تحت مجھ سے پوچھ کر وہاں وہ نہیں بیٹھے ہوئے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے مینڈیٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مقصد یقیناً افغانستان میں پیس اور ریکنسلیئیشن اور ڈیویلپمنٹ کرنا ہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مقصد لے کر وہ وہاں سترہ سال سے بیٹھے ہیں اس کو اچیو کر لیں اور اس کے بعد چلے جائیں بجائے اس کے کہ وہ فوراں چلے جائیں بجائے اس کے بعد چلے جائیں